بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مکڑی کا جالہ تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے مکڑی اور جالے کے بارے میں بہت سی غلط باتیں مشہور کر دی گئی ہیں ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکڑی کے بارے میں کیا کیا رشادات فرمائے ہیں اور مکڑی کے بارے میں نئے سائنسی تحقیق مکمل تفسیر کے ساتھ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے ناظرین اگر مکڑی کا جالہ آپ کی گھر میں موجود ہے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی سائنس دانوں کی مکڑی پر آج کی جو تحقیق موجود ہے چودہ سو سال پہلے ہی قرآن میں اس کی نشاندھی کر دی گئی تھی مکڑی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بہت مہشور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ کا ظلم الستم پڑا اور کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مازاللہ قطر کرنے کی کوشش کی تو اللہ کی حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدی کے ساتھ مکہ سے حجت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بستر پر لٹا کر کشان اکسس سے نکل پڑے حسد ابو بکت صدیق کو ساتھ لیا اور مقام کرمہ کے دائے جانب چار کلومیٹر پر واقعہ گارے سور میں کیا فرمایا گفار آپ کا پیچھا کرتے ہوئے گارے سور تک پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اس کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ یوں فرماتا ہے بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرعہ سے انہیں خبر کیا صرف دو جان سے جب وہ دونوں گار میں تھے جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کا بشک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے ان پر اپنا اتمنان اتارا گفار سے حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے گار کے پاس امی قلام نامی درہ دکا دیا گار کے پاس ہی تو کبوتروں نے گونسلا بنا دیا اور مکڑی نے جالا بن دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گار سون میں تین دن قیام کرنے کے بعد مندینہ منورہ روانہ ہو گئے مام دہلی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نکل کیا ہے کہ مکڑی نے جب گار سون پر جالا بنا تو اسے عزت مل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرنے لگے امام دہلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ہی بوہا مجھے مکڑی سے محبت ہے آگے جتنے بھی راوی مسلسل آتے گے سب نے کہا کہ انا ہی بوہا اس لئے ہم بھی مکڑی سے اسی وجہ سے محبت کرتے ہیں ناظرین اکرام تاہم مکڑی کی جالوں کی بارے میں مدلی رویات موجود ہیں کچھ علماء اکرام سے جب سوال ہوا کیا مکڑی کا جالا نحصت کی علامت ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا شرک ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چیزوں کے بارے میں نیک شگونی یا بادشگونی لینا شرک ہے یہ حدیث سنن ابودود میں 3910 پر تحریر ہے ایسے ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے جس کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری وہ خود سے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر مہتدی نہیں ہوتی اور نہ کوئی نحصت ہوتی ہے تو جب دین اسلام نے ان چیزوں میں نحصت نہیں نکالی تو ہم کون ہوتے ہیں ایسا کرنے والے اس مکڑی کو مارنا نحصت کہنا بلکل غلط ہے تاہم آپ لوگوں نے بچپر میں سنا ہوگا گھر میں جالے نہیں ہونے چاہیے یہ نحصت کی علامت ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے سلامی نظریہ ہو یا سائسی نظریہ اس سب کے مطابق گھر میں جالے بلکل نہیں ہونے چاہیے پتہ ہے کیوں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اسلام میں سوائی کو صرف امار کا حصہ کہا گیا ہے اس لئے ان کا اتارنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے حیال میں اسے اس لئے برا کہا گیا ہے کیونکہ سائنستانوں کی تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی انڈے دینے کے بعد نر مکڑی کو قتل کر دیتی ہے اور بچوں کو ان کے بڑے ہونے تک ان کے والد مکڑی کا گوشت کھانے کے لئے دیتی ہے بچے مکڑے کو کھاتے ہوئے بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی ماں کو مار کر کھانے لگتے ہیں اس طرح یہ سنسلہ جاری رہتا ہے کتنا بدترین اور شدد پسند کرانا ہے اس لئے اس کو نحفظت کہا گیا ہے قرآن مجید میں ایک سورت جو کہ مکڑی کے نام پر ہے اسے انکبوت کہتے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے قرآن مجید کے اس موجزے پر حیران ہے دنیا کہ ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی گئی ہے انسان مکڑی کے گھر کے زاری کمزوری کو تو جانتے ہی تھے مگر اس کے گھر کی اندرونی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بلکل بے خبر تھے مگر جدید سائنسی تحقیق کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی انسان واقف ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس لئے اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر فسوہ چھپائے ہوئے ہیں بس ضرورتی سمر کی ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر اس تجمی پر گھوڑ کرنا چاہئے گھوڑ تلبا یہ ہے کہ اللہ نے مکڑی کے گھر کی مثال ہی کیوں دی جبکہ اس معاملے میں پوری تحقیق نہیں ہوئی تھی تو لوگ مکڑی کے جالے کا کمزور ہونے سے ہی مراد لیتے تھے کہ مکڑی کا جالہ ناسک ہوتا ہے اور آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے تب ہی اس کی مثال دی گئی ہے مگر ناظرین سن انسو چونسٹھ میں ایک سائنسان لوکس اف نے پہلی بار مکڑی کے جال کا دوسری رشم کے داگوں سے موازنہ کیا تو یہ نئی بات سامنے آئی کہ مکڑی کا رشم سٹیل سے پانچ گناہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کافی سوز بچار کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ مکڑی کا گھر مادی لحاظ سے نہیں بلکہ معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے مادہ مکڑی انڈے دینے کے مادہ مکڑی انڈے دینے کے بعد نار مکڑی کو مار کر جب پھینک دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ربکابہ نے نظر دوڑائیں آج کا کن نادیدہ پر انہی قفتے کہاں مار کر رہی ہیں ہمارے معاشی اور ہمارے طرز زندگی پر یعنی خقوقی نصوہ کے نام پر ہمارے گھر اور ہاندان کو توڑا جا رہا ہے اور تو قطلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے سارے اخلاقی بندنوں کو توڑ دے اور اپنی منمانی کرنا ہی زندگی ہے ہمارے گھروں کو مکڑی کے گھر کی طرح کمزور بنایا جا رہا ہے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک بنچاتا ہے اس لئے علم کے ساتھ اپنے عمل کو بہتر بنائیں حضرت امام رضی اللہ عنہ مکڑی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تمہارے گھروں میں شیعاتین اس جگہ رہتے ہیں جہاں مکڑی کا جالہ مجود ہوتا ہے ناظرین اسی سنا میں میں آپ کو ایک نیک عورت کا خواف سناتی ہوں جس سے آپ کو انتاظہ ہوگا کہ مکڑی کا جالہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے اس نیک عورت نے بتایا کہ رمضان کا آخری اشراہ تھا وہ اتقاف میں بیٹھی تھی کہ اسے فون پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں تمہارے گھر تشریف لاؤں گا جیسے ہی فون بند ہوا میری خوشی کی انتہا تھی میں انتظار کرنے لگی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے ان کی ازواج جو کہ چار سے پانچ تک ہوں گی وہ آئیں میں نے ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تشریف نہیں لائے انہوں نے فرمایا تمہارے گھر میں جالے لگے ہوئے تھے اس لئے وہاں پا واپس چلے گے جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو واقعہ ہی مکڑی کے جارے کمرے میں لگے ہوئے تھے ناصرین اکرام آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پیارے نوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفائی کس حد تک پسند فرم آئی اس لئے ہمیں صفائی اور حسوسی طور پر جالوں کی صفائی کا حسوسی ہی اس ویڈیو کو سواب کی نیز سے شہر کریں اور بہادر چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی